جی اسلام علیکم سورنٹس آج ہمارا ٹاپک ہے آہ ڈکٹیٹرشپ کے حوالے سے اور اس کے آج ہم لوگ کریکٹرسٹک سٹڈی کریں گے لاسٹ لیکچر میں ہم لوگوں نے آڈوانٹیجز آف آہ ڈکٹیٹرشپ کو سٹڈی کیا تھا اور اس کے بارے ہم لوگ نے ڈسکشن کی تھی ڈیٹیل ڈسکشن تھی آج تھوڑے سے اس کے کریکٹرسٹک سیں ان کو کچھ دیکھیں گے اور دین یہ آپ کا ٹاپک جو ہے وہ وائنڈ اپ ہو جائے گا آپ کی پارٹسپنٹس انتہائی آج آپ لوگ کم ہیں اس وجہ سے میں ابھی تھوڑا سا رکھ رہا تھا ایک دو منٹ کے اور سٹڈیٹس آجائیں تو پھر سٹارٹ کریں ہم ایک آدھا منٹ دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں بیدے آپ کو پھر کھ anecd sanding کریں گے اور دیکھیں گے اور دیشت کے موسیقی جی ڈیر سیڈنٹس پیز نمبر ہے جی ون سکی نین پیز نمبر ون سکی نین جو آپ کو سند کیے تھے نورس اس کی اکورڈنگ آپ کا پیز نمبر ہے ون سکی نین اور کریکٹرسٹکس آف ڈیکٹیٹرشپ نمبر ون پوائنٹ ہے جی اپسنس آف لیبرٹی دکٹرشپ علیو دکٹرشپ موسیقی اور مجھے اور درستی بارے چیزے کی کوشیدی ہے اور مجھے روز کمائی مجھے اور اپنی مجھے اور اپنی مجھے اور باستانترین وقتی اگلی ترینی بارتی نائسی ترینی هدیتا ہے جنگی روز کمائی مجھے اور اگرگرہی رسیہ اور اگرگرہی جمہنی بھی رمیز کے لئے جانسی ترینی بڑی دیاری جی سٹوڈنٹس اچھا جی نمبر وان پوائنٹ ہے ای ایڈمیٹ کلوں آپ کی کچھ پارٹسپینٹس کو جی جو نیو پارٹسپینٹس ہیں جو نیو پارٹسپینٹس ہیں سن لیں پیج نمبر ہے آپ کا وان سکسی نائن ہے جی وان سکسی نائن پیج ہے کریکٹرسٹکس وان سکسی نائن پیج کریکٹرسٹکس اپسنس آف لیبرٹی اچھا جو کہتا ہے ڈکٹیٹرشپ کے اندر کہتا ہے آپ دیکھیں کہ ہمیشہ سے ڈکٹیٹرشپ اور ڈیموکریسی میں ہمیشہ سے پوائنٹ آو ڈیو رہا اور آپ کو نظر آتا ہے لیبرٹی اینڈ ایکوائلٹی جو ہے وہ مین پرنسپل ہے ڈکٹیٹرشپ ڈیموکریسی کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ لیبرٹی ہونے چاہیے اور لوگوں کے اندر جو ایکوائلٹی آئیز دا مین آپ کہہ لیں کہ ایلیمنٹ ڈیموکریسی کے اندر آپ کو نظر آتا ہے لیکن کہتا ہے اس کے برقس اگر آپ کو ڈکٹیٹرشپ میں دیکھا جائے تو آپ کو جو ہے وہ تھوڑا سا آپ کو ڈر اور آپریشن مطلب ہوتا ہے جبر جبرن آپ کو نظر آتا ہے جبر تھوڑا سا نظر آتا ہے رسٹکشنز نظر آتی ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اوپر بہت ساری کچھ رسٹکشنز بھی امپوز کی جاتی ہیں اسپیشلی آپ کی میڈیا کے حوالے سے اس کے اوپر جو ہے وہ رسٹکشنز امپوز کی جاتی ہیں اور اس میں کہتا ہے آپ کو میجر اگزامپلز دیتا ہے آپ کو در رول آف آگوپو آنڈ روشیا آنڈ گیس گیس ٹیپو ان جرمنی یہ بسیقلی آئیے جو پرسنز تھے یہ سیکرٹ پولیس کے اندر تھے آہ نائنٹین ٹوئنٹی ٹو سے نائنٹین تھرٹی تھری فور تک آہ یہ رسی گورنمنٹ کے اندر تھے یہ یہ جو آہ اگوپو کے حوالے سے اور یہ بسیقلی انہوں نے رسٹکشنز لگائی تھی رسٹکشنز امپوز کی تھی وہ کہہ رہے ہیں ہمیں آج تک ان کی اگزامپل دیتے ہیں یاد ہیں لائک بسیقلی ایک قسم کی اس کو کہلیں کہ یہ اپریشن اور فریڈم آف میڈیا کے اوپر رسٹکشنز اور لوگوں کی فریڈم اور لیبرٹی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو اس کی آپ ایک آدھی کوئی اگزامپل لکھتے ہیں دونوں میں سے ایک کا نام مور دن انف ہے ادرمائی دونوں کا بھی نام لکھنے کوئی اگزامپل دے رہا ہے آپ کو یہ آپ کو اپسیس آف لبرٹی نظر آتی ہے ان دو بندے پرسنز سے ان کے حوالے سے آگے موبلیزیشن آف پبلی پی نین آف آردر آف موبلیز پبلی پی نین سچ آف آجوکیشن سسٹم آف 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 سیاہ کریں لیٹ حضرات جو ہیں وہ ٹائم سے آنا شروع ہو جائے پیج وان سکسی نائن ہے اب پوائنٹ نمبر پیج وان سکسی نائن پر سیکنڈ کہتا ہے موبیلائزیشن او پولی وہ کہتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو ٹکٹیٹر ہوتا ہے ہمیشہ سے وہ لوگوں کو موبیلائز کرتا ہے لوگوں کو بڑھاوا دیتا ہے اور ایسے کمانین لے کر آتا ہے سپیشلی وہ ایڈوکیشن سسٹم کی بات کرتا ہے جس سے کہتا ہے یہ ایسی جو ہے وہ سسٹم کو وہ انٹرڈیوز کرواتا ہے جس سے اس کا جو پلٹیکلی جو اس کی سٹرنٹھ ہے اس کو مضبوط کیا جا سکے عوام کی رائے کو متحرک کرنے کے لیے ایسا نظام لے کر آتا ہے جو حکمران کو سیاسی جو اس لحاظ سے مضبوطی دے سکے تو کہتا ہے ہمیشہ سے دیکھیں اس میں کتاب کو یہ نظر آتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے آپ کو یہ بھی نظر آتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ڈیفرنٹ ٹکنیکس یوز کی جاتی ہیں لوگوں کا برین واش کیا جاتا ہے اب جو ان کے کوئی بھی پلٹیکل پارٹی ہے یا کوئی بھی اپوزیشن گروپ ہے ان کی جو ان کی جو ویوز ہیں اس کو کمپلیٹلی طور پر آپ دیکھیں ان کو ان کو بین کرنی کوشش کی جاتی ہے ان کو ان کے اوپر رسٹکشن لگانے کوشش کی جاتی ہے ان کو علاؤ نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے اپنی اپنے جو ان کے موقف ہے اس کو ظاہر کر سکیں یا عوام کے آگے اور پھر وہ کہتا ہے دیکھتے ہیں کہ آپ تو کمپلیٹی طور پر میڈیا ہوگا ہے پھر بھی جیسے میں نے بھی اوپر بتایا کہ ان کے اوپر بھی رسٹکشن لگا دی جاتی ہے بین کہہ جاتا ہے بیسکر اس کے وہ اگزامپل دیتا ہے آپ کو ڈکٹیٹیشم انڈر سوشلزم کی بات جاتا ہے دیکھیں سوشلزم بھی یہ آپ کو چاہنا کے اندر نظر آتا ہے رشیا کے اندر بھی کچھ نظر آتا ہے وہ کہتا ہے سوشلزم میں کیا تھا ہی سوشلزم کے اندر یہ سوشلزم جو تھی سوشلزم کہتا ہے وہ بیسکر کہتا ہے پرڈکشن اور ڈسٹریبیوشن آپ کی جو اونڈ ہے جو اونڈ کرتے ہیں وہ ریگولیٹڈ بائی کمیونٹی ایز ای ہول وہ کسی ایک بندے کے لیے نہیں ہونی چاہیے وہ آپ کی سوشلزم یہ کہتا ہے سوشلزم کیا کہتا ہے سن لیں درہاں لکھ لیجئے بیشک آپ کو یاد رہے سوشلزم بھی کہتا ہے پرڈکشن ڈسٹریبیوشن پرڈکشن ہو ڈسٹریبیوشن ہو لکھ لیں اونڈ اینڈ ریگولیٹڈ بائی کمیونٹی ایز اہول وہ کسی ایک بندے کے ہاتھ میں کسی ایک بندے کے پاس نہیں ہونے چاہیے پرڈکشن ڈسٹریبیوشن ہو ایز اہول جو ہے وہ اس کو ریگولیٹ ہونا چاہیے لیکن وہ کہتا ہے آپ کو نظر آتا ہے کہ اس اس کے اندر سوشلزم کے اندر بھی آپ کو جو ہے وہ آٹوکریٹک فارم آف گورنمنٹ نظر آتی ہے آٹوکریٹک فارم آف گورنمنٹ ہم رات بھی یہ ہی آپ دیکھتے کہتا ہے اس کی لپیٹ میں ہی آپ کو نظر آتا ہے یہ تمام سسٹم بھی ڈس میں ڈکٹیٹرشپ ہی ایک ڈکزامپل دیتا ہے کہ ڈکٹیٹرشپ ہی ہوتی ہے آٹوکریٹک اور آمں 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 آمکریٹی رین جو فارم آف گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے اندر کسی مکسوس لوگوں کے پاس ہی اختیارات ہوتا ہے آگے 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 تھرڈ پوائنٹ ہے وان سیونٹی پیجز پیو پر سوڈنٹس کونسٹریشن اور پارس ہرا لم quป mes all governmental authority is concentrated in one person under dictatorship while the executive and législative powers are exercised particularly by the heads of the government thus the principle of separation of power which is an effective safeguard of liberty is set aside in working of government outwardly all the three کاری دیگری، یہ مینی بیت عطاق بیٹی ہوگیر ہے ، کیونکتی اور دیگر کا کامی لگر ملت حتی ہے۔ کی طرفت ہی ساتھ رانی کے لحمدشات کرتی ، بسیاری ڈیشتری دیگری، کیونکتی دکیٹروں کو حتید کرتی ہے۔ تفرمتی ہے جیسلی دیگری تک کیونکر of dictator and enact laws accordingly اچھا جی اب کا کہتا ہے جی اب پارس کے حوالے سے بات کر رہا ہے کہ اختیارات جو ہیں وہ کس کے پاس ہوتے ہیں کیسے چلتا ہے dictatorship کے اندر وہ ساری بات میں مجھے discuss کر رہا ہے کہتا ہے آپ کو نظر آتا ہے تمام جو گورنمنٹل authority ہوتی ہے تمام جو اختیارات ہوتے ہیں گورنمنٹ سے جڑے states سے جڑے وہ کہتا ہے آپ کو کسی ایک پرسن کے پاس نظر آتے ہیں ون پرسن کے پاس جو ہے وہ تمام اختیارات ہوتے ہیں انڈر dictatorship کے اندر اور نو ڈاؤٹ کہ اس میں جو legislative power executive and legislative powers جو ہوتی ہیں وہ جو گورنمنٹ کے جو officials ہوتے ہیں head ہوتے ہیں انہی کے پاس ہوتی ہیں لیکن وہ جو head جو government ہوتی ہے وہ بھی جو ہے وہ زیرے سایہ زیرے اثر ہوتی ہے جو dictator ہوتا ہے یا جو بھی rule کر رہے ہیں اس state کو society کو اس community کو اس country کو اور وہ کہتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ elections بھی کروایا جاتے ہیں election conduct بھی ہوتا ہے اس کے بعد جو قانون سازی کا جو سارا process ہوتا ہے وہ بھی according to election کیا جاتا ہے لیکن آپ کو ایک چیز بڑی واضح نظر آتی ہے کہ وہاں پہ آپ کو جو قانون سازی ہوتی ہے یا جو بھی government کے جسا elections ہو رہے ہیں وہاں پہ آپ کو تمام کی تمام چیزیں جو ہے وہ نظر آتی ہیں جو کہ under the person کیوں گے یعنی کہ معاملات تمام کے تمام تیع کر رہے ہیں قانون سازی جو ہو رہی ہے وہ تمام کی تمام جو ہے وہ اس کی اپنی مرضی کے مطابق ہو رہی ہے یعنی کہ جو جور توڑ کر کے کمانین کے اندر اس کی توسیل کی جاتی ہے ان جو قانون نافذ کیے جاتے ہیں آہ through بے شک elections ہو جائیں ہیں یا through legislative process کے بھی لیکن کہتا ہے legislation بھی ایسی کر لی جاتی ہے جہاں پہ جور توڑ کر کے قانون سازی کی جاتی پھر اس کی توسیق کر دی جاتی کیونکہ وہاں پہ جو موسی جو میمبران بھی جو ہوتے ہیں جو elected میمبران ہوتے ہیں legislative کے اندر یا دوسری جو elect ہوتے ہیں persons وہ کہتا ہے کہ وہ بھی زیرہ سایہ ہوتے ہیں اسی dictator کے ٹھیک ہے اور پھر کہتا ہے جتنی بھی decision making ہے جو بھی policy making ہے وہ basically جو نافذ کی جاتی ہے وہ بھی laws according according to their will بنائے جاتے ہیں like آپ کہلیں کہ اس کی جو خواہشات ہے اس کے مطابقی تقریباً کہتا ہے کام معاملات جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں حالانکہ dictatorship کے اندر کہتا ہے کہ election بھی conduct کروائے جاتے ہیں اور تمام یہ معاملات legislative legislation بھی کی جاتی ہے لیکن کہتا ہے legislation ایسی کی جاتی ہے جسے دوبارہ سے اس کو majority حاصل ہو جائے یعنی کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ جو چھپن قائن منسوق کیا اور عیوب خان نے اس کے بعد پھر باسٹ قائن ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر بھی جو ترمیم کی گئی اس کو بسی کیلئے ڈکٹیٹر قائن کہا گیا اس کو اسی لئے منسوق کر کے تحتر قائن دوبارہ آپ کا لائے آ گیا کہ جو کہ آپ کا ایک democratic constitution جس کو کہہ لیں وہ ڈکٹیٹر کا constitution یہ تھا آپ کو باسٹ قائن کو ہمیشہ سے آپ کے ڈکٹیٹر کا constitution کہا جاتا ہے وہ اس میں یہی تھا کہ جو عیوب خان تھا اس نے اپنی مرضی سے کوئی legislation کر کے قانون سازی کر کے جس سے اس کو اقتدار میں بڑھاوا مل سکتا ہے اقتدار میں اس کو time مل سکتا تھا یہ جس طرح اس کو اقتدار مل سکتا اس نے اس میں constitution کے اندر legislation کر کے اور اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی کوشش کی تو یہ وہ بات کر رہا ہے کہ اگر آپ according to the law کے مطابق بھی اگر آپ چلتے ہیں constitution کے مطابق بھی چلتے ہیں لیکن اس میں آپ ایفرس ایسی کر لیتے ہیں ایکٹیوٹی ایسی قدر جس سے آپ کو فائدہ حاصل ہو سکے ٹھیک ہے تو یہ ساری وہ ڈسکس کر رہا ہے اس کے اندر constitution of power جو ہوتی ہوں کس کے پاس constitution of power وہ کسی ایک بندے کے پاس ہی ہوتی ہیں چند ایک گھرو جو ہوتا ہے اس کے پاس ہی ہوتی ہیں جی نیکس پوائنٹ ہے ون پارٹی رول ون پارٹی رول our dictator also need the help and cooperation of other and for that he forms a political party basically consisting of opportunist elements much stress is generally laid on the maintenance of discipline within the party lines the entire party structure is also designed as to concentrate all powers in the ruling elite and ordinary members are given no say in the formation of party policies all other parties are either outlet or much constant impose on their activities the clear example of the role of such parties are that of nazi group in germany fascist party in italy and communist party in socialist countries key posts of the state administration are occupied by the member of ruling groups in soviet union and people republic of china the organization of party would run parallel to state administrations جی student اب وہ کہتا ہے کہ dictator جو ہوتا ہے وہ اپنے معاملات کو دیکھنے کی طے کرنے کے لیے وہ ایک political party کو کہتا ہے فارم کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کے اندر جو ہوتے اپنے اس کے مفادات ہوتے ہیں اور وہ ایسے لوگوں کٹھا کرتا ہے جو کہ اس کے حامی ہوتے ہیں اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اس کا جو political party وہ بناتا ہے اس کا جو انٹائر structure ہوتا ہے بیسی کے لیے تمام کی تمام جو چیزیں ہوتی ہیں جو ڈیزائن کی ہوتی ہیں اس ہی نہیں کی ہوتی ہے یہ ruling class یہ جو elite جو ان کو اس کو لیڈ کر رہے ہیں اس party کو انہی کے پاس افتارات ہوتے ہیں جو اس کے ممبر حضرات ہوتے ہیں ان کو زیادہ policy making کے اندر انٹرفیر نہیں کرنے دیا جاتا ہے ان کی انٹرفیرنس کو شامل نہیں کیا جاتا تمام جو معاملات ہے decision making policy making جو ہے وہ ہوئی لوگ کرتے ہیں جو upper class یا جو party کا سربراہ ہوتا ہے یا جو dictator ہوتا ہے اس ہی کے پاس اختیارات ہوتے ہیں اس میں بڑی آپ کو example دیتا ہے اس کو آپ کی different اس وقت کی parties تھی جو اس میں سب سے پہلے کہتا ہے نازی group نازی آپ کو پتا ہے اڈالف برائن ہیٹلر جو تھا اس نے نازیزم اس کی party کا نام تھا نازیسٹ group جو تھا اس نے جو تھا basically democratic form کو promote کرتے ہو لیکن تھا سارا ڈکٹیٹرشپ تمام جو معاملات تھے وہ اسی کے پاس تھے اس کی اسی کے پاس اختیارات تھے decision making کے حوالے سے policy making کے حوالے سے اور پھر fascist party کی example دیتا ہے اٹلی fascist آپ دیکھتے ہیں بھی آپ کو نازیسٹ اور fascist یہ مودی کو بھی کہا جاتا ہے اس لیے کہ اس کی جو policy making ہے کہ we are the speakers یہ کہتے تھے کہ جو نازیسٹ ہم لوگ جو party ہے یہی سب سے بڑی ہے یہی ہم لوگ سب سے تمام لوگوں کو تمام دوسری party سے superior ہیں یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو دوسری parties ہوتی ہیں ان کے اوپر بھی restrictions لگا دی جاتی ہیں ان کے اوپر بھی restrictions imposed کر دی جاتی ہیں اور وہ کہتے ہیں جی یہی party ہے تمام سب سے اچھی اور اسی کے پاس تمام اختیارات ہوئی چاہیے جیسے نازیسٹ اور یہ fascist کے example تک یہ کہتے ہیں باقی تمام جو جماعتیں گروہ وہ تمام کے تمام سے نیچے ہیں ان سے سب کا حاصل ہے فارسس گروپ کو یا نازیزم کو تو یہ وہ بات کر رہا ہے کہ اس میں جو ہے وہ آپ کا یہ جو different groups ہے اور پھر example دیتا ہے آپ کو socialist country socialist country سوشلسٹ کنٹی سے منا دی کیمنیزم لائک آپ کی مین اسٹیم نظر آتا ہے آپ کو ڈومینٹ رشیہ آتا ہے اس میں آپ کو چائنہ نظر آتا ہے وہ بھی چھوٹ چھوٹی سٹیٹس ہے لیکن مین کیمنیزم یا سوشلزم جو آپ کو نظر آتا ہے وہ ان دو کنٹیزم میں یہ کہلیں کہ بسیکلی یہ دو کنٹیز بیس ہیں ان اس تھیوریز کی کیمنیزم اور آپ کو کہلیں کہ یہ سوشلزم کا جنا رہا ہے آگے کہہ رہا ہے جی سینکٹی آف سٹیٹ گначریٹی آف سٹیٹ نہیں cellی وہ ejectیرام خوبصوری سے کچھتا ہے as a matter of fact a dictator aims to mustering maximum political sport and glorifying his person through such techniques جی اب وہ کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے جی آپ ڈکٹیٹر شیپ کے اندرہ کو نظر آتا ہے کہ جو سٹیٹ ہوتی ہیں وہ سوسائٹی کو بیسیکلی ان کا ریل موٹیف کیا ہوتا ہے سٹیٹ اور سوسائٹی کا جو تقدس ہے اس کو برقرار رکھا جائے اگر اس کو برقرار رکھیں گے تو تاب بھی لوگوں کی جو ہے وہ ان کو پاپولر ویل مل سکتی لوگوں کی خواہشات کے مطابق یا سٹیٹ جیسا چلنا چاہتا ہے اس کے مطابق اس کو چلائیں گے دین وہ پاپولر ہو سکتے ہیں یا ان کے جو محرکات ہیں اس کو وہ اچیو کر سکتے ہیں تو اس لئے کہتا ہے جو ان کی کوشی ہوتی ہے کہ جو قانونی دائرہ کار ہے اس کو بڑھاوا دیتے اس کے اندر رہتے ہو رہتے اپنے جو مقاصد ہیں جو ان کے اس کو حاصل کیا جا سکے ٹھیک ہے اور سپیشلی وہ کہتا ہے اور سوشل اکنومک کلسل پولیٹیکل ایکٹیوی کین بھی افیکٹیبی کنٹول تمام جو موشری سیاسی جو سرگرمیاں ہیں اس کو کنٹول کیا جاتا ہے اکارڈنگ ٹو دا جو سیچویشن ہوتی ہے لوگوں کی ویل کے مطابق یا کوشش کی جاتی ہے جس طرح پہلے چاہتا ہے تاکہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ لوگوں کی پولیٹیکل جو سپورٹ ہے اس کو حاصل کیا جا سکے اپنی اس پولیٹیکل سپورٹ کو ڈکٹیٹر جو ہوتا ہے وہ میکسیمائز کرنے کے لیے بڑھانے کے لیے جو ہے وہ اپنی ایکٹیویٹیز کرتا ہے ایفرٹس کرتا ہے تاکہ میری جو پاپولیریٹی ہے اس کا جو گراف ہے وہ کم نہ ہو یا میری پاپولیریٹی جو ہے وہ کم نہ ہو جائے تو اس حوالے سے وہ کیا کرتا ہے کہ لوگوں کو یہ جو آپ کی جو تمام سوشل اور ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ افیکٹیبلی کنٹول کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اپنے اپنی جو اختیارات ہیں اس کو بڑھاوا دے سکے اپنی جو پولیٹیکل سپورٹ ہے اس کو جو ہے وہ تقویت دے سکے اور اپنی اس وہ کہہ رہا ہے کہ اپنی اس اقتدار کو یا عظمت کو بڑھاوا دینے کے لیے کہتا ہے وہ یہ ڈیفرنٹ ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں تاکہ جو ہے لوگوں میں پاپولر ہو سکے جیسے آپ دیکھتے ہیں ڈیفرنٹ یہ جو ڈیکٹیٹرز آتے ہیں یا اپنے اپنے ٹینیورز کے اندر ڈیفرنٹ ایسی ایکٹیویٹیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے جو ہے ان کو فائدہ حاصل ہو جس سے لوگوں کی یہ ویل جو ہے وہ لے سکے لوگ ان سے ایریٹیٹ یا تامنا آجیں کہ یار یہ آیا تو اس کے بعد سے یہ ہو گیا وہ پولم ہو گیا تو یہ لوگوں کی ویل حاصل کرنے کے لیے کچھ ایسی ایسے ریگولیشن لاؤز لے کر آنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے عوام کو خوش کریں ایسی ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں لوگوں کا برین واشنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ عوام جو دوبارہ ان کو لیکٹ کرے اور ان کو جو ہے وہ موٹیویٹ اور انکوریج کرے پلٹیکلی ان کو سپورٹ کرے بچوں آپ سٹوڈنٹس بہت کم آ رہے ہیں یہ چھ ساتھ آپ بچے ہوتے ہیں باقی اپنے جو پارٹسپنٹس جو فیلوز ہیں آپ اپنے ان کو میسج کیا کریں کہ یار کلاس لیا کریں فائدہ ہی ہے اس میں کوئی نقصان نہیں بٹا کلاس لینے میں آپ یہ چھ ساتھ یہی آپ ریگولر بچے ہیں جو میرے پاس آتے ہیں باقی ساروں کو کیا پڑھنا نہیں ہے اور اگر بعد میں ان لوگوں نے خاص کر جن بچوں نے کلاسز نہیں لی اور اگر انہوں نے بعد میں کہا سار ہمیں مسئلہ ہو رہا ہے تو میں جو ہے نا ان کی ان کی پھر میں کلاس لوں گا انہوں نے اگر بعد میں ایک تو چلیں آپ سٹوڈنٹس آپ آ رہے ہیں آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ مجھے بلا جھڑک بات کریں پوچھیں دس دفعہ پوچھیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور میں آپ کو دس دفعہ بتانے کو تیار ہوں وہ سٹوڈنٹ جو کلاس ایک نیز اس نے ٹینڈ کی اور وہ آدکش بعد میں کہتا ہے سر مجھے مشکل بہت ہو رہی ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے مجھے پڑھنا نہیں آ رہا مجھے کچھ آتا نہیں ہے تو اس کو پھر جو ہے میں اس کا علاج کروں گا اچھی طرح ابھی کوئی بات ہی اب نہ کلاسز لے گھر بیٹھ کے بھی آپ کو کلاس نہیں لے سکتے آنے کا تو آپ کو بہت زیادہ مسئلہ ہو سکتا ہے کوئی سر یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے صبح صبح اٹھا نہیں جاتا کوئی مسئلہ کسی کو کوئی مسئلہ یہ کلاس کھر بیٹھ کے بھی لے سکتے اگر نیٹ کا آپ کا ایشو ہے کوئی ایسی جگہ تلاش کریں جہاں پر آپ کا نیٹ آ جائے بہت کوئی آج کل ایسا بچہ نہیں جس کو نیٹ کے بغیار جو رہتا ہے نیٹ فیس بک آپ کی چلتی ورس اپ آپ کی چلتی دو میٹ آپ نیچے نہیں مو کرتے اور کلاس لیتے ہوئے آپ کے پاس نیٹ کا ایشو ہوتا ہے اگر جنہوں نے homeland class لینہ ہی ہیں آپ لوگ بھی تو آتے ہے نا effort کر کے جنہوں نے لینے وہ molecules لیتے ہیں جو وہ گاؤں میں رہتے ہیں ج اگر وہ شہر میں رہتے ہیں جنہوں نے نہیں لینے اگر ان کی exclusive ہوتا ہے ہی ё Abdullah کا ایشو ہو گیا اس Pois اگر آپ کو اس میں کوئی کوئی تھی تو کہا کریں سے فائدہ ہے کہ نقصان نہیں اچھی بات ہے کلاس ملے نہیں لے گے تو ان کا اپنا کنٹینو کردے فتم کردیں انشاءاللہ جس روز اینی کوئیسن پھر اس کے بارے میں آپ کی تینڈنس لگا دوں آپ میسیج کر سکتے لے آپ کو مائک بھی انمیوڈ کر دیتے ہیں کیوں ٹنشن لیتے ہیں آپ میسیج میں لکھ کے مجھے بھیجا کریں بھولنے میں پھر وہ جی میں نے سریے سریے ڈکٹیٹرشپ میں کیا نامیں سیولین سے ہی کرتے ہیں یا یہ کوئی پارٹی بھی ڈکٹیٹرشپ میں دیکھیں پارٹی کا کیا ہوتا ہے پارٹی کوئی ایک بندے کی پارٹی نہیں ہوتی پارٹی جو ہے وہ بسیکلی نائنٹی نائن پرسنٹ ڈیموکریٹک فارم آف گورنمنٹ کے اندر ہی پارٹیز ہوتی ہیں لیکن ابھی اس نے یہاں پہ ڈسکس کیا ہے جو ڈکٹیٹر ہوتا ہے وہ بھی پارٹی بنا نہیں کوشش کرتا لیکن پارٹی وہ کیوں بناتا ہے پارٹی وہ اس لیے مناتا ہے کہڈیموکریٹک فارم آف گورنمنٹ شو کر کے لیکن ہوتی ہی ڈکٹیٹر شپ کے اندر آنڈر ہی بندے کے آنڈر ہی ہوتی ہے اس کا سروبرہ ہوتا ہے وہ ڈکٹیٹر ہی ہوتا ہے لیکن وہ کیا کرتا ہے ڈیموکریٹک فارم آف گورنمنٹ کو شو کرنے کے لئے وہ پارٹی مناتا ہے کہ دیکھیں نہیں اس میں میرے پاس نہیں اس하지ار ہے اس میں پارٹی پوری ایک اورگنایز پارٹی ہے اس میں لوگ جو elected لوگ ہے تو وہ ڈیموکریٹک فارم آف گورنمنٹ کو چہرہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے تو اس میں بسیکلی جو پارٹیز ہوتی ہیں وہ ڈیموکریٹک فارم آف گورنمنٹ کے اندر پلیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں ڈکٹیٹر میں تو کسی ایک بندے کے پاس اختیار ہوتا ہے وہ ایک بندہ ہے جو کہ پاور اون کر رہا تھا یا چند ایک لوگ ہوتی ہیں لیکن انفورسنیٹلی آپ دیکھتے ہیں ہماری کنٹی کے اندر بھی ڈیموکریسی کو ڈکٹیٹرشپ کی رنگ دیا جاتا ہے یہاں پہ بھی اقتدار جو ہوتا ہے وہ ایک بندے کے پاس ہی ہوتا ہے لیکن بہرحال وہ پارٹی کے جو میمبران ہوتے ہیں اب الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں آپ لوگ ان کو الیکٹ کرتے ہیں تو اس حوالے سے جو ہے وہ اس کو ڈیموکریٹک فارم آف گورنمنٹی کہیں گے پارٹیز جو ہوتی ہیں سر آپ وہ ریجسپریریشن کی بات کر رہے تھے کہ یہ اپنے ہی گھڑ جوڑ کر کے وہ قانون اپنے مطابق بنا دے تو ریجسپریشن میں ریجسپریشن میں ریجسپریشن نہیں بیٹا میں کہہ رہا تھا لیجسپریشن ہوتا ہے قانون سازی کرنا جی ہاں جی وہ کہہ رہا تھا لیجسپریشن کے اندر ایسا ہے کہ اس میں تو حکومت دوسری پارٹی ساری حکومت توڑ دی جاتی ہے نا تو اس میں قانون سازی میں کون حصہ لیتا ہے پھر قانون سازی کے اندر جو ہے دیکھیں میں نے بتایا پولیٹیکل پارٹیز جو ہوتی ہیں ان کے اوپر ریسٹرکشن تو ضرور امپوس کر دی جاتی ہے ختم تو نہیں کر دی جاتی ہے ایک چیز دوسری چیز ہے کہ لیجسلیشن یہ کب کرتے ہیں لیجسلیشن ایسے کرتے ہیں دیکھیں اب یہ عیوب خان آیا اس نے جب پریزیڈنشل الیکشن لڑنا تھا نواش اپنا یہ جو ہے پرویز مشرف آیا انہوں نے پہلے یہ خود چیف آف آمی سٹاپ بھی تھا خود یہ جو تھا پرائیم منسٹر بھی تھا تو عام اختیارت اس کے پاس ہے پھر اس نے وردی اتاری اور اس نے کہا میں ڈیموکریٹک فارم آف وے کے اندر جو ہے الیکشن کرواتا ہوں لیکن ڈیموکریٹک فارم آف وے کے اندر یا عیوب خان کی اگزامپل لے لے اس نے جو چھپن کائن منسو کیا جب اس نے باسٹ کا کونسٹیوشن بنایا باسٹ کے کونسٹیوشن اس نے ایسی شکے ایڈ کروئے جس سے وہ ایزیلی الیکٹ ہو سکے جیسے فار ایکزامپل میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں آپ کی نواز صریف نے جو تھا یہ لیجسلیشن کہے گی تیسری رفع پرائیم منسٹر بننے کی اب ایسی ایکٹیوٹی کروانی جس سے حالانکہ مجورٹی میں ان کی حکومت تھی انہوں نے وہ بل پاس کروالیا بشک اپوزیشن پارٹی نے مخالف بھی اس کو اپوز بھی کیا ہو لیکن آپ نے جو ہے وہ بل کلیر کروالیا اور تھرڈ ٹائم آپ جو ہے الیکٹ ہو سکتے تھے آپ نے اپنے وفات کی خاطر لیجسلیشن کی اسی طرح جو ڈکٹیٹر ہوتا ہے وہ بھی قانون کے اندر حالانکہ کہتا ہے کہ وہ گورنمنٹ کا کام ہے میں اس میں انٹرفیئر نہیں کر رہا لیکن اس کا اثر سروخ ہوتا ہے وہ لیجسلیشن کے اندر ان کے اپنے مطالبات کو جو ہے اپنی کچھ جس سے اس کو فائدہ حاصل گئے وہ اس کو شکے ایڈ کروا کے لیجسلیٹ کر لیتا ہے قانون سازی کے اندر تھوڑی ترمیم کر لیتا ہے جس سے اس کو فائدہ ہو تو یہ وہ پروسٹ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کے جو ہیڈ آف گورنمنٹ ہوتا ہے وہ ہی کرتا ہے سارا کچھ لیجسلیشن جو ہوتی پارلیمنٹ سے ہی کروائی جاتی پارلیمنٹ اسے کتاب وہ پتہ سمبلیاں تحلیل کر لی جاتی ہیں لیکن اختیارات اس کے پاس ہوتے ہیں وہ جتنا دیر مرضی چاہے پھر اس کو ہولڈ کر سکتا ہے کونسٹیٹوشن آپ کے لیے ایک سے پاس کیا جاتا ہے سر بل یہ ڈکٹیٹر خود ہی پاس کرتے ہیں جیسے میں بتایا تھری منس کا ٹائم ہوتا ہے کہ الیکشن کروانے اس میں کچھ اگر امینڈمنٹ کرنی ہو کر سکتے کونسٹیٹوشن کو چیز نہیں پورا کرتے لیکن ان کے پاس خود سختارات ہوتے ہیں نہ کروائیں کوئی ان کو روک نہیں سکتا فار ایسیمپل تھری منس میں کروانے کے انہوں نے ہی کروایا کس نے کروایا تین میری نیم الیکشن سر نو نو سال چلی ہے یہ چیز نو سال چلی ہے دس سال چلی کس نے عمل کیا کونسٹیٹوشن کو کونسٹیٹوشن تو یہ کہتا ہے کونسٹیٹوشن ہی کہتا ہے کہ تھری منس کے اندر اندر الیکشن کروا دو انہوں نے الیکشن کروایا کسی نے اس کا مطلب کونسٹیٹوشن پر کسی نے عمل ہی نہیں کیا کیوں نہیں عمل کیا کیونکہ تمام اختیارات اس کے پاس تھے اگر یہ دیموکریٹک فارم آف گورنمنٹ ہوتی یہاں پہ اگر کونسٹیٹوشن کے اوپر عمل نہ کیا جاتا تو فورے سے پہلے اس کو جیل بھی ہو سکتی تھی اس کو اپنے اس عوضے سے ڈسکولیفائی بھی کیا جا سکتا تھا اس کے اوپر اپوزیشن بھی احتجاج کر سکتی تھی اس کے اوپر عدالت نے بھی اس کو سزا دے سکتی تھی لیکن ڈکٹیٹرشپ میں کیا ہوا کونسٹیٹوشن کے اوپر کوئی عمل درامت نہیں کیا گیا اس کو لیجسلیشن کروانے کی بھی ضرورت نہیں تھی اس نے ویسے اس کے اوپر ایپلیمنٹیشن نہیں کی ایک دو طرح قانون سازی کے لیجسلیشن کروانے کے اس کو ایسا کام کرنا ہے اس کو فائدہ ہو ایک ان کو ویسے اپنی مرضی سے جیسے دل کرے کرتے ہیں ان کو کس نے روکنا ہے نہ اس وقت نہ ڈالتے کر سکتی ہیں دیکھا نہیں اپنی چیز جسٹس کو پرویز مشرف نے کیسے اس وقت جو تھا افتخار چوہدری اس کو ختم کر دیا اس کی پار اس نے بات نہیں ماری اس نے کہا فارق کر دیا تو یہ چیزیں ہوتی ہیں ڈکٹیٹرشپ میں وہ کونسٹیشن کے اوپر نہ عمل کیا نہ ڈالتوں کا کوئی احترام ہوتا ہے نہ کوئی کونسٹیشن نہ کوئی لیجسلیشن اپنی مرضی سے معاملات کو طے کرتے ہیں اچھا ٹائم تھوڑا رہ کے میں آپ کو کل اور اس کو ایکسپلین کروں گا اس کے اوپر دسکس کریں گے اچھی بات ہے آپ کوسٹن کرتے ہیں اس طرح مزا آتا ہے تو ابھی میں آپ کی ٹینڈرس لگا لوں اس کے اوپر پھر اور کل بھی بیعث کریں گے کہ اور باتیں کریں گے اس کے اور انفرومیشن دوں گا یہ اور تین چار اس کے پوائنٹ سے وہ ختم ہو جائیں گے وائنڈ اپ ہو جائیں گے پھر اس کے اوپر دسکس کریں گے ٹھیک ہے جی سر کیا پولیٹیکل سائنس کا سلیبس چینج ہو گیا بیٹا جی سلیبس تو چینج ہو گیا کب کا چینج ہو گیا پہلے دن سے میں نے کوئی بتایا چینج ہو گیا آپ کو نہیں بتا سر ابھی ایٹمیشن کروایا اس لیے پوچھ رہا ہوں اور کون سی بھوک لینیت کی بیٹا ابھی بھوک لینیت کی کورس کے مطابق جو ہے ابھی کتاب مارکن میں نہیں آئے گی تو آپ کو بتا دوں گا ابھی نوٹس میں دے رہا ہوں آپ اپنے فیلوز سے رافتہ کر لیں وہ آپ کو نوٹس پروائیڈ کر دیں گے جہاں جہاں سے ہم لوگ پڑھتے ہیں ایک کتاب تھی اس میں سے میں نے کوئی بتایا جو بھی ہے وہ نے پریزینٹ کر رہا ہے اس کو میں نے سینڈ کی ہے آپ اس سے جو ہے نوٹس لے لیجیے جو ٹاپکس ہیں جب تک ہماری بھوک نہیں آتی تب تک میں آپ کو نوٹس پروائیڈ کر رہا ہوں ٹاپکس کے اسی سے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں جی اٹینڈے سے آپ جی حافظ عبد الرحمان جی حواظ کا ٹریہ پی کیا کہہ رہے ہیں حافظ میں نے کہا سر سی ار تو خود نہیں آتا جی چلے یار آپ کو معاملہ ہے اور اس کا سی ار کا ساتھ آپ لوگ کی نسکچن ہے حافظ عبد الرحمان محمود احمد طلحہ محمد حیدر پریزینٹ دانیال چودر عمر ٹھیک ہے سنورس اپنے خیال لکھی گا اللہ حافظ